پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہماری ڈاکٹر جعفر احمد اور ممتاز صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے تین ان کے بڑے کام ہیں خسرو پر غالب اور حالی پر اس کے علاوہ آج تک میری اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کہ مارکسی تنقید استعارہ اور اہد جدید کے مسائل کے ساتھ عدب کے ادھار کا جو سلیخہ ممتاز صاحب کے پاس تھا اور جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے وہ بہت کم لوگوں کو اتنا اتنی نظر اور اتنا یوں سمجھ لے کہ وہ حاصل تھی ان کی ذکاوت وہ تمام چیزیں ان کے پاس ہیں اور میں صرف یہ چاہوں گا کہ تاکہ وقت بچائیں تو میں پروفیسر ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے آپ تب واقف ہیں ان کی ماں کیا کارروف کرو ہوں پاکستان سٹیڈی سینٹر کے ریڈیکٹر تھے آج کل یہ ہسٹوریکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈیریکٹر ہیں تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور سلسلہ شروع کریں شکریہ خواتین و حضرات مجھے یہ ذمہ داری سنپی گئی ہے کہ میں پروفیسر ممتاز حسین صاحب کا اور پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کا مختصر تعریف پیش کروں سو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پروفیسر ممتاز حسین صاحب کا شمار اردو کے صفحے اول کے نقادوں میں ہوتا ہے علمی تباہر فلسفیانہ اساس اور بھرپور تجزیاتی صلاحیت نے ان کی تحریروں کو غیر معمولی وقت سے ہم کنار کیا تھا پروفیسر ممتاز حسین جن کا پورا نام سید ممتاز حسین تھا ظلہ غازی پور یوپی کے گاؤں پارہ میں پیدا ہوئے آپ کی ولادت یکو مکتوبر انیس سو اٹھارہ کو ایک زمیدار گھرانے میں ہوئی ان کی ابتدائی تعلیم اس زمانے کے رواج کے مطابق گھر پر ہوئی ان کے والد سید فیاض حسین نے انہیں گلستان بوستان اور انوار سہیلی کے کچھ حصے پڑھائے انہوں نے سٹی اسکول غازی پور سے میٹرک کی سند حاصل کی انیس سو تین تالیس میں انہوں نے مسلم یونیورسٹی سے بی ایٹ کا امتحان پاس کیا اور انیس سو چھالیس میں آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی انہوں نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز لکھنوں میں کالج کی ملازمت سے کیا اس کے بعد وہ بمبئی چلے گئے جہاں دو برس تک ایک ریسرچ انسٹیور سے وابستہ رہے وہاں ریسرچ کے کام کے علاوہ بمبئی یونیورسٹی کے ایم اے اردو کے طالب الموں کو تدریس کی بھی انہوں نے ذمہ داری پوری کی انہوں نے انچاس میں وہ پاکستان تشریف لے آئے یہاں تقریباً دو سال تک وہ فریلانس جائنلزم انگریزی اور اردو میں کرتے رہے کچھ دنوں تک روزنامہ امروز کراچی میں کام کیا اس کے بعد وہ اپنے تدریسی پیشے کی طرف لوٹ گئے اور مختلف کالجوں میں تقریباً بیس بائیس برس تک تدریسی خدمات سر انجام تھی وہ سراج الدولہ کالج کراچی سے بحصیت پرنسپل ریٹائر ہوئے اس کے بعد کئی برس تک کراچی یونیورسٹی میں ایم اے کے طلبہ و طالبات کو تعلیم دی اور پی ایش ڈی کے طالب علموں کی رہنمائی بھی کی پروفیسر منتاز حسین صاحب نے اپنے عدبی سفر کا آغاز افثانہ نگاری سے اس وقت کیا جبکہ وہ بی اے کے طالب علم تھے ان کا پہلا افثانہ مصور کی شکست اللہباد یونیورسٹی کے سالانہ مہگزین میں انیس سو اور تیس میں شائع ہوا اس کے بعد ان کے متعدد افثانے شائع ہوتے رہے لیکن چونکہ ان کا میلان طبع تنقیدی فکر کی طرف زیادہ تھا لہذا وہ تنقید نگاری کی طرف ہی مائل رہے اور پھر اسی صنف عدب کو اپنے لیے منتخب کر لیا چالیس پہنٹالیس برسوں میں ان کے تنقیدی مضامین کے مختلف مجموعے شائع ہوئے اور ان کی کئی مستقل کتابیں بھی مختلف شعرہ کی زندگی اور شائعری سے متعلق شائع ہوئیں جبکہ تنقید کا کام بغیر تحقیق انجام نہیں پاسکتا لہذا اس لیے وہ عدبی تحقیقات کی طرف بھی مائل ہوئے اور اس سلسلے میں غالب اور امیر خسرو کی زندگی اور تصنیفات سے متعلق قابل قدر تنقیدی خدمات انجام دیں غالب ایک متعلق اور امیر خسرو دہلوی حیات اور شائعری ان کی ان دونوں کتابوں پر دعود عدبی انعامات دیئے گئے نیشنل بک کانسل آف پاکستان نے ان کو حالی کے شیری نظریات پر انعام دیا پروفیس ممتاز حسین اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھتے رہے ان کے مضامین جہاں اردو کے رسائل اور اخبارات میں شائع ہوتے رہے وہیں انگریزی کے اخبارات میں بھی انہوں نے لکھا انہوں نے امیر خسرو کی زندگی پر ایک کتاب انگریزی زبان میں بھی لکھی جو پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی شائع ہوئی ممتاز حسین صاحب نے دنیا کے بہت سے ملکوں کی سیر کی متعدد قومی اور بینولہ قومی مذاکروں میں شرکت کی اور اعلیٰ میار کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین ان مذاکروں میں پیش کیے ان کی تصنیفات کی فیرست میں یہ نام شامل ہیں نقد حیات انیس سو پچاس میں شائع ہوئی عدبی مسائل انیس سو چون میں نئی قدریں انیس سو پچپن میں نئے تنقیدی گوشے انیس سو ستاون انتخاب غالب انیس سو اٹھاون باغو بہار بمہ مقدمہ انیس سو اٹھاون عدب اور شعور انیس سو ایک سٹھ غالب ایک متعلیہ انیس سو انتر امیر خسرو دہلوی حیات اور شائر یہ انیس سو پچھتہ چھتر میں شائع ہوئی نقد حرف امیر خسرو دہلوی یہ انگریزی کی کتاب انیس سو چھاسی میں شائع ہوئی حالی کے شیری نظریات ایک تنقیدی متعلیہ انیس سو اٹھا سی میں شائع ہوئی اور پھر عدب اور روح اثر یہ جو کتابیں ہیں ان کے ناموحی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا وقی کام ممتاز صاحب نے کیا اور جو ہماری تنقید نگاری کی روایت ہے اس میں بہت سرکردہ مقام ممتاز صاحب کا ہے اور خاص طور سے جو ماکسی مفکرین اور تنقید نگار ہیں ان میں وہ سر فیر اس چار پانچ نام جو آ سکتے ہیں ان میں ان کا نام شامل ہے ایک مختصر ستار رخ پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کا آج کے پروفیسر ممتاز حسین یادگاری لیکچر کے فاضل مقالہ نگار پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب اردو کے سرکردہ عدیب استاد اور ماہر تعلیم ہیں جو گزشتہ پچاس سال سے زیادہ مدد سے علم و عدب کی آبیاری میں مصروف ہیں انہوں نے تعلیم اور تدریس کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں اور جن مناسب اور عزازات سے سرفراز ہوئے ان سب کا احاطہ ایک مختصر سے تعرف نامے میں ممکن نہیں ہے انہوں نے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے مرزا یگانہ کی زندگی اور عدب پر مقالہ لکھ کر پی ایش ڈی کی رگری حاصل کی مختلف وقتوں میں آپ نے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اور قہرہ کی الہزر یونیورسٹی میں خدمات انجام دی گزشتہ تقریباً چار سال سے آپ ایف سی کالج بلکہ اب تو پانچ سال ہونا چاہیے یہ تعرف نامہ میں نے پچھلے سال لکھا تھا اور وہ تقریب نہیں ہو سکی تھی گزشتہ تقریباً پانچ سال سے آپ ایف سی کالج یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے تدریس میں مصروف ہیں اپنے کیریئر میں آپ نے بہت سی انتظامی ذمہ داریاں بھی نبھائیں آپ کو کئی ملکی اور غیر ملکی احزازات بھی حاصل ہوئے دوہزار پندرہ میں آپ کو تمغے امتیاز پھر اسی سال ترکی کی استمبول یونیورسٹی سے لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ دوہزار چودہ میں یو بیل لٹریری ایوارڈ اور کئی دوسرے احزازات حاصل ہوئے ڈاکٹر صاحب کو کئی عدبی احزازات بھی حاصل ہوئے جن میں نیاز فتح پوری ایوارڈ پیر سید حسام الدین راشدی ایوارڈ اور چولستان ایوارڈ شامل ہیں ڈاکٹر نجیب جمال صاحب بہت سے علمی اور عدبی جرائیت کے ایڈیٹوریل بورڈز میں شامل ہیں ان کی زیرے نگرانی اب تک بارہ طالب علم پی ایج ڈی کر چکے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بھی تعدادہ بڑھ چکی ہو وہ کئی تعلیمی اور تحقیقی اداروں کی اکیڈمیک بوڈیز میں بھی شامل ہیں ڈاکٹر نجیب جمال صاحب تحقیق اور تنقید پر چھے کتابوں کی مصنف ہیں ملکی اور غیر ملکی جرائیت میں ان کے ڈیر سو سے زیادہ تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں یہ ایک مختصر سا تعرف ہے ڈاکٹر صاحب کا اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد انی زیدی صاحب ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں گے اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ پروفیسر لوکٹر سلطان صاحب نے مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ اب اس کے بعد چونکہ آخر میں شیلڈ ہوتی کہ لیں گے نہیں آپ پہلے تو ممتاز حسین یادگاری کمیٹی اور آج کی تقریب کے حوالے سے سلطان نسر ہمارے سلطان صاحب شیلڈ پیش کریں گے احمد شاہ صاحب ممتاز حسین یادگاری کمیٹی کے حوالے سے دوسری شیلڈ پیش کی جاری ہے پروفیسر لوکٹر جعفر احمد کے خوبصورت تعلق کے بعد جن سے آپ ممتاز حسین کے حوالے سے جو سب واقف ہی تھے لیکن ہمارے ڈاکٹر لجیب جمال صاحب کی خدمات اور ان کے منصب سے آپ سب واقف ہو چکے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی بہت کم شخصیتیں ہیں جو بین لقوامی طور پر معروف ہوں اور اپنے علم و عدب کے حوالے سے پہچانی جائیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کا قلیدی خدبہ پیش کریں گے نجیب جمال صاحب اور آپ سب جانتے ہیں کہ یگانہ کے عدبی مارکے کیونکہ اردو عدب میں بہت سے لوگوں کے عدبی مارکے ہوئے ہیں انشاء اور مصفی کے عدبی مارکے جھرت اور انشاء کے عدبی مختلف لیکن یہ بہت سنجیدہ سی بات ہے کہ جب آپ یہ ان کا مضمون اور ان کا قلیدی خدبہ سنیں گے یگانہ کے عدبی مارکے تو چونکہ بہت ماضی یہ قریب کی بات ہے اس لئے آپ لوگی سے بہت زیادہ اس سے مصفید بھی ہوں گے اور دوست بھی اٹھائیں گے تو میں دعوت دیتا ہوں لوکٹر نجیب جمال صاحب کو تشریف لائیں اور آج کا قلیدی خدبہ ہم سب کے سامنے پیش کریں تو تشریف لائتے ہیں ڈاکٹر نجیب جمال صاحب علی زہدی صاحب بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جعفر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ انجومن ترقی پسند مصنفین اور پاکستان آرٹس کونسل تراچی ان سب کا میں بہت ممنون ہوں اور اپنے محبی اپنے محسن ڈاکٹر پروفیسر سہار انساری صاحب کا آپ سب نے مجھے یہاں دعوت دی ایسے موقع بہت کم ہی آتے ہیں جب ایک بہت اچھے سامعین اور ایک بہت اچھا اجتماع جو ہے وہ موجود ہو مجھے کراچی میں میں نے پی ایڈی کا جو کام تھا وہ ڈاکٹر فرمان صاحب ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کے ساتھ کیا تھا تو وہ مجھ پر بہت مہربان تھے نیاز و نگار کا جلسہ ہوتا تھا ہر سال اور ساہر بائیس کے گواہ ہیں تو میں کم و بیش ہر سال اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے کراچی آتا تھا پھر ہمارے احمد شاہ کی محبت تھی وہ مجھے بلاتے رہے تو کراچی سے میرا ایک بہت پرانا عدیمی ایک تعلق ہمیشہ سے قائم ہے وہ مجھے یہاں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا میری ساری عمر جو ہے وہ ملتان میں بہاولپور میں لاہور میں گزری ہے لیکن کراچی میں جو بھی عدبی پیشرفت ہوتی ہے اور خاص طور سے جس مرکز میں آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اس مرکز نے جو دھوم بچا رکھی ہے پوری اردو دنیا کے اندر تو وہ یقیناً بہت بہت قابلے تعریف بات ہے اور خاص طور سے آرٹس کانسل کی جو عالمی کانفرنس ہوتی ہے لوگ اس کا بڑی بیچینی سے انتظار کرتے ہیں تو اب صورت حال یہ ہے کہ یہ ممتاز حسین یادگاری لیکچر ہے اور بات ہم نے کرنی ہے یدانہ کے بارے میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ممتاز حسین کی اپنی شخصیت اتنی قدعور ہے اور اردو تنقید کے میدان میں خاص طور سے اتنی اہم ہے کہ ان کے کام کو ان کے نام کو ان کی کتابوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ اردو میں تنقید کا جو میدان ہے اس میں ہمیں بہت کم معتبر لوگ نظر آتے ہیں بہت ہی کم اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ تقلیق کے مقابلے میں تنقید کو ذرا کم تر سمجھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے میتھیو آرنلڈ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ نقاد جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ سانس لینے کی طرح ناگزیر ہے اور نقاد جو ہے وہ ایک ماحول بناتا ہے ایک فضاء بناتا ہے اور اس فضاء کی جب وہ تعمیر کر چکتا ہے تو پھر اس کے مطابق عدب تخلیق ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ویسے تو تنقید کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ حالی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیسویں صدی میں جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں ایک دنیا بدلی ہوئی نظر آتی ہے ایک بہت بڑا چینج بہت بڑی تبدیلی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ایک طرح سے جو مارکس کے نظریات تھے ان کی کچھ عملی صورتیں کچھ عملی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں اور پھر اسی طرح سے جو روس کا انقلاب ہے اس انقلاب کے بعد ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظر آنے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد چین میں بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایک تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے ایک سرخ صویرہ یا سرخ انقلاب جسے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے چین میں تو یہ ایک یعنی دنیا کے تبدیل ہونے کا وقت ہے کہتے یہ ہے کہ ایک تو انقلاب فرانس تھا جس نے دنیا کو دو حصوں میں تبدیل کیا اور ایک یہ جو انقلاب روس تھا اس نے بیسویں صدی میں دنیا کو دو واضح بلوک میں تبدیل کر دیا تھا ایک کیپٹلسٹ کا بلوک تھا اور ایک کمیونیزم کا یا کمیونیسٹوں کا بلوک تھا تو یہ جو دو ہمیں دنیایں نظر آتی ہیں یہ دنیایں دونوں آپس میں الجی ہوئی بھی نظر آتی ہیں آپس میں دستوں گریبان بھی نظر آتی ہیں اور ان کے دونوں یہ جو دنیایں ہیں ان میں دو طرح کا عدب جو ہے وہ پیدا ہوتا رہا ہے ہمارا جو علاقہ ہے اس میں چونکہ روس کے جو کا جو انقلاب تھا اس کے بڑے ہی واضح اثرات ہمیں اپنے علاقے کے اندر نظر آتے ہیں ترقی پسند تحریک کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس میں بھی یہ جو کمیونزم ہے یا جو ایک اشتراکیت ہے اس کو ایک فلسطے کے طور پر یہاں قبول کر لیا گیا تھا اور جو ہمارا ایک نوجوان طبقہ تھا وہ خاص طور سے اس سے بہت زیادہ متاثر تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ جو روس کا انقلاب تھا وہ دراصل ایک طرح کا مزدور انقلاب تھا ایک طرح کا پرولتاری انقلاب تھا اور یہ جو پرولتاری لوگ ہوتے ہیں یہ بہت خواب دیکھتے ہیں اگر ان کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ مل جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک نیا ولولا اور ایک نیا جوش جو ہے وہ وجود میں آتا ہے تو میں مبداز حسین صاحب کے اوپر آ جاتا ہوں براہ راست کہ ابھی آپ ان کا تعریف سن رہے تھے تو مبداز حسین جو تھے وہ خالصتا ہمارے مارکسی نقاط تھے اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا جس میں ان سے ذرا پہلے افتر حسین رائے پوری عدب اور زندگی ان کا ایک مضبون شائع ہوا تھا جب ابھی ترقی پسند تحریک شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کے بعد مجنو صاحب کا نام ہمیں نظر آتا ہے اعتشام حسین کا نام نظر آتا ہے کئی بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ جو ممتاز حسین ہے یہ اس کے بعد کی نسل کے بہت اہم آدمی ہیں کہ انہوں نے ابھی میں بات کر رہا تھا احمد شاہ سے کہ علاباد میں فراق گورکپوری کے قریب رہے پروفیسر عجاز حسین کے قریب رہے پھر لکھروں میں پروفیسر اعتشام حسین کے بہت قریب رہے پھر بومبے گئے بومبے میں وہاں اس وقت سپٹے حسن تھے سجاد زہیر تھے علی سردار جعفری تھے اور انہوں نے ان کو جو کمیونسٹ پارٹی تھی اس کمیونسٹ پارٹی کا ایک اخبار بھی تھا ایک رسالہ بھی تھا جس کا نام زمانہ تھا اور اس کے علاوہ اس کمیونسٹ پارٹی کا ایک بقاعدہ وہاں پہ دارال اشاعت تھا اور اتفاق یہ ہے کہ انیس سو چھالیس میں ممتاز حسین بومبے گئے ہیں اور انیس سو چھالیس ہی میں یگانہ بھی بومبے گئے ہیں اور انیس سو چھالیس ہی میں ان کا مجموعہ جو ہے گنجینہ وہ انہوں نے حوالے کیا سجاد زہیر گئے اور پھر اس کو جو دارال اشاعت تھا اس دارال اشاعت نے شایع کیا تو یہ ایک بڑی ایک ہمیں نظر آتی ہے ایک صورتحال ایک پورا پسمنظر ہمیں دکھائی دیتا ہے جس میں ممتاز حسین جو ہیں وہ آہ آہستہ آہستہ نمودار ہوتے ہیں جیسے سودا کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ آہ اس قدر سادہ و پرکار کہیں دیکھا ہے بے نمود اتنا نمودار کہیں دیکھا ہے تو یہ ممتاز حسین کا ایک آہ رول ہمیں نظر آتا ہے رفتہ رفتہ وہ اس تحریک کا ایک حصہ بنتے چلے جاتے ہیں اس کے بقاعدہ اس کا جو ایک منفیسٹو ہے اس منفیسٹو کا ایک حصہ بنتے چلے جاتے ہیں اور جو ترقی پسندوں کے جو سالانہ اجلاس ہوتے ہیں اس کے وہ روح روان بن جاتے ہیں اور پھر جو اشتراکیت کا ایک فلسفہ ہے اس فلسفے کو وہ پوری طرح اپنے اندر جذب کر دیتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے نام ہے اس میں دیکھئے لکھنو میں اس وقت عبدالعلیم تھے عبدالعلیم اور سردار جعفری یہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قلم کو تلوار بنا لینا چاہیے جبکہ ممتاز حسین کا شروع سے نظریہ یہ تھا کہ جو عدب ہے اس کا سب سے لازمی جو انصر ہے وہ جمالیات تو جمالیات کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ترق نہیں کرنا چاہیے تو اسی وجہ سے ہمیں ممتاز حسین کہ یہاں کچھ تبدیلیاں بھی نظر آتی ہیں وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ بساہر تبدیلیاں ہیں لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے جو ایک روح نظر آتی ہے وہ مارکسزم کی روح ہے مثلا یہ کہ جب انہوں نے نئی قدریں اپنی کتاب لکھی تو اس کا دباچہ جو لکھا اس دباچے کے اندر انہوں نے جو مارکسزم ہے کٹر مارکسزم اس کو میکانکیت کا نام دیا اور اس کے مقابل تخلیقی مارکسزم کا پرچار کیا یہ بالکل ایک نئی بات تھی جو شاید بہت سے ترقی پسندوں کو حضم نہیں ہوئی اس لیے منتاز حسین کے بارے میں مختلف قسم کی آراء جو ہیں وہ ہمیں لوگوں کی نظر آتی ہیں پھر ان کا ایک اور نکتہ نظر تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سیاست ہے اس سیاست میں جو متوسط طبقہ ہے اس کو آنا چاہیے اب یہ متوسط طبقے کی جو بحث تھی یہ بھی مارکسزم کے بالکل خلاف تھی چونکہ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے بہت سخت رائے کا اظہار کیا کہ مثلا مارکس جو ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ جو متوسط طبقہ ہوتا ہے یہ موقع پرست ہوتا ہے اور جب سرخ انقلاب آیا تھا اور تحریک بڑے زور پر چلی گئی تھی تو اس وقت بھی جو چوین لائی تھا اپنا یہ جو چائنا کہ موزد 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 تونگ نے کہا کہ یہ جو یہ جو یعنی اتدال پسندی ہے یا کسی بھی طرح کی اصول پسندی ہے یا کسی بھی طرح کی جو ایک نظریہ سازی ہے یا آزاد خیالی ہے یہ آزاد خیالی جو ہے یہ ایک طرح کی بے اصول ایک طرح کے بے اصول امن کو پیدا کرتی ہے بے اصول اور نظریہ سازی کو بہت سخت نقصان پہنچاتی ہے مگر ممتاز حسین کا اگر یہ نظریہ تھا تو اس کے پیچھے ان کے کچھ نظریات بھی تھے وہ میں ابھی آخر میں آکے بتاتا ہوں بس بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک اور ان کے یہاں ایک تصور پیدا ہوا تھا روحانیت کا اب یہ دیکھئے کہ روحانیت ہو یا جمالیات ہو آزاد خیالی ہو ان کے جتنے بھی تصورات ہمیں نظر آتے ہیں ان سب کو انہوں نے مارکس مارکس کے ساتھ جوڑا مارکس یہ کہتا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ جو دولت ہے یہ جو کیپٹل ہے یہ ہر طرح کی بدامنی کو پیدا کرتی ہے یہ ہر طرح کی ایک طبقات کو پیدا کرتی ہے تو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے منتاز حسین نے اسی سے یہ اپنا نظریہ ڈیرائیو کیا کہ جو کمینزم ہے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ یہ لوگوں کی آواز بنیں لوگوں کی پہچان بنیں تو ہر اس کے پیچھے پھر یہ تھا آخری بات اس حوالے سے کہ جب منتاز حسین پر بہت زیادہ تنقید ہوئی اس حوالے سے خاص طور سے روحانیت کے حوالے سے مثلا باغو بہار کی جو بات ابھی ہو رہی تھی اس میں وہ باغو بہار کے جو چار درویش ہیں ان کا جو سفر ہے اس کو وہ اندرونے کا سفر قرار دیتے ہیں یہ ایک اندرونے کا سفر ہے یہ ایک معرفت کا سفر ہے یہ عشقی منزلیں تیہ کرنے کا ایک سفر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہ دیکھ رہے تھے لیکن اس سب کو وہ مارکسیت کے ساتھ جوڑتے چلے جا رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے یہاں جو آزاد خیالی یا مارکسی جمالیات کا ایک تصور پیدا ہوا وہ بے شک مارکسیت کے کٹر نظریات سے متصادم تھا لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح روس کے اندر خروشیف نے پورے کمیونزم کو کیپٹلزم میں بدلنے کی کوشش کی یا چین میں ایک تبدیلی آ رہی تھی کہ وہ کیپٹلزم جو ہے وہ رفتہ رفتہ اپنی جگہ وہاں پہ بنا رہا تھا تو اس میں ایسی صورت کے اندر انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کا ایک ایسا تصور پیش کیا جائے جو تھوڑا متدل ہو اس کی وجہ سے انہیں نشانہ بننا پڑا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان پر اس حوالے سے ابھی بہت کام ہونا باقی ہے شاید یہ وہ باتیں تھی جن پر ہمیں سوچنا چاہیے ممتاز حسین کے حوالے سے تو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ جب وہ وہاں گئے گومبے تو اس وقت یکانہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کی یگانہ سے باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی ہے کیونکہ کمیلس پارٹی کا جو دفتر تھا اس دفتر کے اندر یگانہ جو تھے وہ کئی مرتبہ وہاں پر گئے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ اس دفتر کا ایک وقت میں انتظام جو ہے وہ منتاز حسین کے پاس تھا میری منتاز حسین سے ملاقات نہیں ہو سکی تو میں ان سے یہ بات پوچھ نہیں سکا لیکن میرا قیاس ہے کہ یقیناً ان کی وہاں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منتاز حسین نے یگانہ پر یگانہ آرٹ کے انوان سے ایک مضمون لکھا تھا جو مشفق خاجہ کے رسالے تخلیقی عدب میں شایا ہوا تھا انیس سو اسی میں تو وہ ایک بہت ہی شاندار مضمون ہے اور اس مضمون کا جو ایک اقتباس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ یگانہ کو کس حد تک سمجھے تھے عام طور پر بہت کم لوگ ہیں یگانہ کو اس طرح سے جنہوں نے سمجھا تو وہ کہتے ہیں ان کی جنگ اس ماحول سے تھی جو وہ کردار کی تخلیق سے بانج ہو چکا تھا اور جس میں ہنر پن شیر و عدب کی کوئی قدر نہ تھی یگانہ کی شائری ہمت اور جرت فکر کی شائری ہے ان کا اساسہ ان کا اساسہ ان کا اساسہ فکر زیادہ نہ سہی لیکن یہ کیا کم ہے کہ وہ اپنے وجود کی تہ تک پہنچے ہیں اپنے وجود کی تہ تک پہنچے اور چند ایسے سوالات اٹھائے جو آج ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے اپنے پیچھے جو سرمایہ چھوڑا وہ ایک روشن خط کی طرح لوگوں کو یہ بتاتا رہے گا کہ شیر محنت اور صفائی کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ کہ شیر میں جب تک شیر میں جب تک کوئی دھار نہ ہو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور دھار رکھنے کے لیے دو متزاد تصورات کا آپس میں ٹکرانا بہت ضروری ہے تو یہ دور بھی جو بیسویں صدی کا دور ہے یہ ایک طرح سے تصادم ہی کا دور تھا میں نے ابھی تھوڑی سی بات کی ہے کہ اس میں تہذیبوں کا بھی ایک تصادم نظر آ رہا ہے ہمیں نظریات کا بھی ایک تصادم نظر آ رہا ہے ہمیں کچھ تحریکیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں اور ظاہر ہے جب تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھتی ہیں تو ان تحریکوں کے درمیان بھی ایک تصادم ہوتا ہے اور ایک فرق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اب یگانا کا مسئلہ یہ ہے میں اپنی گفتگو کو زیادہ تر غالب کے آس پاس رکھوں گا کیونکہ یگانا کے ویسے تو بہت سے پہلو ہیں ان کی مارکہ رائی کے مثلا ان کا پہلا مارکہ جو ہے وہ تو اہلِ لکھنو کے ساتھ ہوا اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ یگانا جو تھے وہ عظیم آباد سے پٹنا سے آئے تھے لکھنو انیس سو پانچ میں اس وقت ان کی عمر اکیس سال تھی اور وہ شیر کہتے تھے شاد عظیم آبادی کے شاگر تھے بیتاب عظیم آبادی کے شاگر تھے اور بہت امدہ شیر کہتے تھے جب ان کی کتاب شائع ہوئی ہے تو اس کتاب پر پیارے لال رشید کا دباچہ موجود ہے ان کی رائے موجود ہے اور اس زمانے کے جو سرکردہ سینئر شائر تھے ان سب شائروں کی رائے جو ہے ان کے پہلے مجموعہ کلام میں یعنی نشتر یاس جس کا نام ہے اس میں ان سینئر شائروں کی آرہ شامل ہے یگانہ نے یہ کیا کہ ان آرہ کو اس طرح شائع کیا اور اپنے اشار پر ساد کا نشان لگایا اس طرح سے لگایا کہ وہ دیکھنے والے کو یہ احساس دلاتا تھا کہ شاید وہ کوئی مختلف انہوں نے کام کیا ہے اس طرح کا مجموعہ پہلے نہ کبھی شائع ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی شائع ہوا آیات وجدانی جو بعد میں شائع ہوئی انیس ست ستائیس میں اس میں تو ایک بہتی انتہا ہمیں نظر آتی ہے تو وہ بھی میں تھوڑا سا میں اس کا ذکر کروں گا تو ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ لکھنو کی جو تہذیب تھی یہ پوری کی پوری ایک نرگسی تہذیب تھی دنیا میں آپ نے بہت ساری تہذیبوں کا مشاہدہ کیا ہوگا مطالعہ کیا ہوگا مگر کوئی ایک ایسی تہذیب آپ کو پوری دنیا میں کہیں کسی خطے میں نظر نہیں آئے گی جہاں ہر شخص اپنی تہذیب پر اپنی زبان پر اپنی معاشرت اپنے تمدن پر اپنے رہن سہن پر اپنی وضا قطع پر ناز کرتا ہو فقر کرتا ہو اور بہت کم ایسی تہذیبیں نظر آئیں گی آپ کو جو اتنی محدود ہو کر رہ گئی ہوں کہ وہ کسی بھی باہر سے آنے والے کو قبول نہ کریں اب تو خیر دور ہی نہیں ہے گلوبلائزیشن کا دور ہے لیکن انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی کے بلکل آغاز میں لکنوں میں اگر کوئی باہر سے آتا تھا تو سب سے پہلے اس کا نام جو تھا وہ اصل نام کی بجائے اس کا نام ہوتا تھا بیرونی بیرونی باہر سے آیا ہوا اب وہ جو باہر سے آئے ہوئے کا ایک ٹیگ ہے اس ٹیگ کے بعد اگر وہ کوئی اپنی کوئی بات کرتا ہے اپنا کوئی شیر سناتا ہے اپنی مشاعرے میں شریک ہوتا ہے کوئی مضمون لکھتا ہے تو سب یا تو خاموش ہو جائیں گے یا ٹھٹا اڑائیں گے اس طرح کی ایک صورتحال چونکہ یگاناً ایک وار کر چکے تھے اور وہ وار یہ تھا کہ انہوں نے جدید جو لکنوں کے شاعر تھے جدید تو وہ بھی نہیں تھے کیونکہ سراغ گورپوری نے ان کو جذباتی سکول آف تھوٹ کہا ہے وہ جو جذباتی سکول آف تھوٹ ہے اس میں ایک طرح کی تقلید جو تھی وہ ہو رہی تھی اور تقلید بھی کس کی ہو رہی تھی غالب کی تقلید ہو رہی تھی غالب کے اشار میں جو معنی تھے یا غالب کی جو تراکیب تھی ان کی ایک طرح سے تقلید جو ہے وہ ہو رہی تھی تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک شخص اگر آ کر کے کوئی اپنی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیالہ خالی اٹھا کے لگا لیا مو سے کہ یاس کچھ تو نکل جائے حوصلہ دل کا اب اس طرح کی اس طرح کے اگر کوئی شیر آ کے وہاں کہتا ہے تو وہ بلکل اس مزاج سے بلکل الگ بلکل مختلف اور بلکل ہی ایک پول اپارٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک شائری تھی جو یگانہ اس وقت بھی کر رہے تھے اگرچہ ان کے یہاں بھی یاسیت کے مضامین جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن یاسیت کے جو مضامین ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتے جاتے ہیں میں تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کے بھی آپ کو سناوں گا تو آپ کو وہ باتیں ساری ان کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا اب یہ ہوا کہ مختلف جو مشاعریں ہوتے تھے یا تو ان کا بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا گیا یا پھر ان کے ساتھ تضحیق آمیز رویہ اختیار کرنا شروع کیا گیا اس کی وجہ سے اب یگانہ کے اندر بھی ایک ایگو تھی مغل تھے اور انہوں نے ایک جگہ اپنا کریکٹر لکھا ہے اپنے کریکٹر کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جھکنے کا انصر میرے اندر سرے سے موجود نہیں تو یہ ایک ان کا اپنا بھی ایک شخصیت کا ایک پہلو تھا اور ہم اگر اس کا ایگو کا تجزیہ کریں تو تھوڑی بہت ایگو ہر شخص کے اندر ہوتی ہے اگر ہم شاعرانہ ایگو کا تجزیہ کریں تو شاعرانہ ایگو جو ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچتی ہے پہلا شاعر میر ہوا اور اس کے بعد ہوں میں پہلے وہ تقدیر ہوا اور اس کے بعد ہوں میں یہ اس طرح کی آپ کو ایک ایگو بھی آپ کو نظر آتی ہے عبداللہ علیم کا شعر ہے تو اس کے بعد ایک اور ایگو ہے جس کو حسن اسکری نے ڈرائیو ایگو کہا ہے جس کو فرائیڈ نے ایگو آئیڈیل کہا ہے جس کو ہم اردو میں اگر ترجمہ کریں تو مثالی انہ جو ہر بات سے جس پہ جس انہ پہ ہر بات سے ٹھیس لگتی ہے اور خاص طور پہ اس وقت کے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں آپ دوسروں سے بہتر ہیں آپ دوسروں سے زیادہ پڑھے لکھیں مثلا یگانہ جو تھے اس زمانے میں کلکتہ یونیورسٹی سے انٹرنس پاس تھے اور جو واجد علی شاہ کے نواسے تھے ان کے مرشد زادوں کے انگریزی کے استاد تھے کلکتہ میں تو انگریزی پڑھاتے تھے باقاعدہ تو ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو انگریزی شاعروں کے انگریزی کے فلسفیوں کے حوالے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے ایک بہت پڑا لکھا آدمی جو یہ محسوس کرتا ہے کہ لکھنوں میں جو ہے چٹخارے کی شاعری ہو رہی ہے زبان کی شاعری ہو رہی ہے ان تراکیب کی شاعری ہو رہی ہے جو غالب نے پہلے سے متعین کر دی اور مرتب کر دی تو اس میں پھر جھگڑا جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایک صورت پکڑنا شروع ہو گیا یگانہ کی شاعری پر اتراز ہوئے کچھ لوگوں نے اتراز کیے اس کی تفصیل میں نے مضمون میں لکھی ہے ابھی میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سناوں گا تو وہ رفتہ رفتہ یہ صورت جو ہے یہ بگڑنا شروع ہو گئی یگانہ نے بھی اترازات کا جواب دینا شروع کیا کیونکہ یگانہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اہل زبان بھی ہیں اور زباندان بھی ہیں انہوں نے نشترِ یاس میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا ماہیتِ شاعری جس میں یہ بتایا کہ میں زباندان بھی ہوں اور میں اہل زبان بھی ہوں اور میں زبان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں پھر انہوں نے لکھنوں کے کچھ شاعروں پر اعترازات بھی کیے ان میں یعنی چراغِ سخن کے نام سے انہوں نے عروض پر ایک کتاب لکھی تھی تو انہوں نے لکھنوں کے شاعروں پر عروضی اعترازات بھی شروع کر دیا تھے تو اس طرح سے ایک فضاء بگڑنا شروع ہوئی ایک تلخی کی فضاء بننا شروع ہوئی ایک تنازع کی فضاء بننا شروع ہوئی اور یگانہ جو تھے اس فضاء میں چونکہ ان کی افتاد تپاہ ایسی تھی کہ وہ ایک وقت تک تو اس کے مزے لیتے رہے پھر ہوا یہ کہ انہوں نے لکھنوں ہی میں شادی بھی کر لی اور شادی بھی کی انہوں نے ایک حکیموں کے خاندان میں حکیم محمد شفی انہوں نے چک بست اور گزار نسیم کا جو ایک مارکہ ہوا تھا چک بست اور شرد کا جو مارکہ ہوا تھا گزار نسیم پہ اس پر ایک کتاب بھی لکھی دیا اور وہ کتاب منشی نول کے شور پریس سے چھپی تھی تو وہ ایک بڑا اچھا بڑا بڑا لکھا خاندان تھا اسی خاندان کے ایک صاحبیاں تھے میری انہوں نے بڑی مدد کی تھی پروفیسر انسار حسین جو کراچی یونیورسٹی میں فیزکس کے پروفیسر تھے چیئرمین بھی رہے تو وہ ان کے شاید تو وہ ہاں جی وہ ان کے ان کے بھانجے ان کے بھانجے تھے تو بڑا ایک بڑا لکھا خاندان تھا اس میں یگانہ نے شادی کی اب تو یگانہ نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ تو اب پکے لکھنا بھی ہو گئے عظیم آباد کو پٹنا کو وہ بھلا چکے تھے یاس جو ان کا تخلص تھا اس سے انہیں آہستہ آہستہ چڑھ سی ہونا شروع ہو گئی نفرت سی ہونا شروع ہو گئی اور انہوں نے ایک قطع فقریہ لکھا جو انہوں نے پڑھا تو عظیم آباد میں کون ہوں کیا ہوں مجھے بھی دیکھ لیں اہل نظر پوچھا گردے لکھناو خاکے عظیم آباد ہوں اب وہ انہوں نے ایک ایسا وار کیا لکھناو کے لوگوں پہ کہ میں لکھناو میں تو پوچھا گردی کرتا ہوں میں عظیم آباد کے خاک ہوں اور پھر ایک شیر کا انہوں نے اس میں اضافہ کیا وہ کمال کا شیر ہے اور اس کے بعد پھر جسے کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالنا تو وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی وہ کیا تھا کہ لکھناو کے فیض سے لکھناو کے فیض سے ہیں دو دو سہرے میرے سر لکھناو کے لکھناو کے فیض سے ہیں دو دو سہرے میرے سر اک تو استاد یگانا دوسرے داماد ہوں اب اس کے بعد کوئی میرا خیال ہے کوئی ہوا پھر یہ کہ یہ عوض اخبار کے بقاعدہ ایڈیٹر رہے ساٹھ روپے مہانہ اس زمانے میں ان کی تنخواہ تھی تو یہ سارے جو لکھناو کے شائد تھے جس میں عزیز لکھناوی تھے ساقب تھے محشر تھے عارضو تھے ناتق تھے یہ بہت سارے لوگ جو تھے یہ سب ان کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنا دیا محاذ ایسا بنا کہ انہوں نے ایک تو میار عدب کے نام سے ایک پارٹی بنائی ایک انجومن بنائی اس کا ایک رسالہ نکالا اس میں یگانا کا بائی کارٹ شروع کیا اور یگانا کے خلاف مضامین لکھنا شروع کیے اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے نول کی شور متبع پر دباؤ ڈال کے یگانا کی ملازمت ختم کروا دی اس کے بعد بے روزگاری کا ایک بہت لمبار سا جو ہے وہ ان کا شروع ہو جاتا ہے پیٹاوہ رہتے ہیں علی گر جاتے ہیں لاہور میں رہتے ہیں بہت عرصہ لاہور میں بھی رہے دو تین مرتبہ لاہور آتے جاتے رہے پھر ہیدر آباد دکن گئے اور ہیدر آباد دکن میں ریجسٹری کے محکمے میں سب ریجسٹار ہوئے تو یہ ان کی زندگی کا ایک خاکہ ہے اس میں ہوا یہ کہ جب وہ ہیدر آباد گئے تو ہیدر آباد جا کے تھوڑا سا سکون کا سانس جب ان کو میسر آیا اور کچھ بہتر حالات ہوئے تو پھر ان کی جو چنگیزی رگ تھی وہ پھڑکنا شروع کیونکہ اگر آپ ان کے مجموعوں کو دیکھیں گے تو رفتہ رفتہ وہ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ انہوں نے ایک شیر لکھا تھا ایک تو استاد یگانہ دوسرے داماد ہوں تو یہ جو استاد یگانہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ استاد یگانہ یہی سے ان کے ذہن میں یہ تخلص آ گیا کہ اب مجھے یاس کی بجائے اپنا تخلص یگانہ جو ہے وہ استعمال کرنا تو اس کے بعد وہ یگانہ ہو گئے یگانہ پہلے یاس یگانہ لکھنوی ہو گئے پھر یگانہ لکھنوی چنگیزی ہو گئے اور اپنی کتابوں کے جو انتصاب تھے وہ چنگیز خان کے نام کرنے لگے چنگیز خان کو عنوان دیا اور اس طرح سے اب یہ ساری صورتحال ایسی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت ہی سالم و ثابت ایک شخص ہے جو آہستہ آہستہ اپنے ذہنی توازن جو ہے اس کا اس کو کھو رہا اور اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکیلے تھے اور بہت سارے پھڑے یا بہت سارے جھگڑے انہوں نے مول لے لئے تھے لکھنو والوں کے ساتھ جھگڑا غالب کو گھسیت لائے بیچ میں غالب سے جھگڑا ہو گیا اور بہت لمبے عرصے تک یہ جھگڑا چلا اقبال سے جھگڑا ہو گیا اقبال کی جب شورت ہوئی تو اقبال سے جھگڑا ہو گیا حالانکہ چھبیس کے اندر عاشق بطالوی نے لکھا ہے کہ اقبال نے خط لکھا تھا جس میں کسی کو مشورہ دیا تھا کہ اگر زبان اور زبان و بیان کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہے تو یگانا چنگیزی موجود ہیں لاہور میں ان سے مشورہ کیا اقبال نے یہ لکھا مگر اقبال کی جب شاعری سامنے آئی تو ایک مضمون لکھا سید صفدر حسین ان کا نام ہے بڑے اچھے ہمارے مورلک بھی رہے ہیں مرسیہ کے شاعر بھی رہے ہیں مرسیہ پر بڑا کام ہے انہوں نے ایک مضمون لکھ دیا اقبال کی غزل پہ نگار میں شاہ ہوا اور اس میں لکھ دیا کہ اقبال کی جو غزل ہے وہ زندگی کے تمام معاملات میں تمام مسائل میں اور جو سماجیات ہیں اور جو تہذیب ہے جو اقتصادیات ہے جو معاشیات ہے جو فلسفہ ہے زندگی سب اس میں جیسے عبدالرحمان بجنوری نے کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ یہ لکھا صحیح صفدر حسین نے کہ اقبال کے بعد اگر کسی کے یہ مزامین نظر آتے ہیں تو وہ فراق گورکپوری ہیں اور فراق گورکپوری کے بعد اگر کچھ بچے کچھے تھوڑے بہت یہ یہ فلسفہ جو ہے وہ یگانہ کے یہ اب یہ بھی جملہ یگانہ کے لیے قیامت ڈھا گیا اور پھر انہوں نے اقبال کے لوگ تھے ان کو تو لکھا کہ خط لکھاؤ ان کو نیاز صاحب کو اور لکھا کہ یہ بغیرت بدنصیب بدبخت شخص جو ہے اس نے سارے کے سارے القابات جو ہیں اور سارے کی ساری تعریفیں جو ہیں وہ اٹھا کر اقبال کو دے دی حالانکہ اقبال تو غزل کا شاعر ہی نہیں ہے اقبال تو نظم کا شاعر ہے ہاں نظم کا وہ بڑا مسلم السبوت شاعر ہے نظم کا وہ بہت بہت بڑا شاعر ہے اور یہ جو سارے معاملات انہوں نے گنوائے ہیں یہ ان کی نظم میں ہیں غزل کا تو وہ خود کو بھی شاعر نہیں مانتے اور اس نے یگانہ جیسے یگانہ روزگار کو اس شخص نے جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دیا تو اس طرح سے اقبال کے جو لکھنے والے یا چاہنے والے تھے ان کے پیچھے پڑ گئے جوش صاحب کے پیچھے پڑ گئے جوش صاحب کے لئے دو تین مضامین انہوں نے لکھے ان کے خلاف تھے اسی طرح جگر اور اسغر کے پیچھے لگ گئے ہوا یہ تھا کہ اسغر کی ایک کتاب ہے نشات روح آپ جانتے ہوں گے نشات روح پر دو وکیل تھے جنہوں نے ایک مقدمہ لگ دیا ایک احسان تھے اور ایک سوہیل ان کے جو مقدمے آئے تو ان مقدموں پہ یہ بکھر گئے کہ یہ کیا جگر تو شاعری نہیں ہے اور اسغر تو ایک اور مزاج کے شعر وغیرہ کہہ لیتے ہیں تو ان پر یہ جو وکیل ہیں ان وکیلوں کی جو بھندیتیاں ہیں یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ ان کو خامہ خائف شاعر بنا رہی ہیں تو اس طرح کے اور پھر نام بدل بدل کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لکھنا شروع کی تو اب ہم آتے ہیں غالب کی طرف غالب کا معاملہ یہ تھا کہ غالب سے انہیں کوئی مسئلہ ایسا تھا نہیں غالب کے بارے میں انہوں نے کم از کم آٹھ یا نو مضامین لکھے ہیں جو میری نظر سے گزرے اور ان سب مضامین میں انہوں نے غالب کی بے انتہا تعریف کی ہے کہیں بھی غالب کو چھوٹا شاعر قرار نہیں دیا بلکہ ڈاکٹر عبداللطیف کی جو کہ عبداللطیف کا یہ کہنا کہ غالب جو ہے کوئی کمزور شاعر ہے ایسا ہرگز نہیں ہے غالب بہت بڑا شاعر ہے اور غزل کا تو بہت ہی بڑا شاعر ایک جگہ ایک مضمون میں لکھا کہ غالب کا یہ جو شعر ہے اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے میرا یہ جام صفال اچھا ہے جام جم سے میرا جام صفال اچھا ہے تو اس پہ کہا سبحان اللہ کتنا اندہ شعر کہا ہے خدا کرے یہ غالب ہی کا شعر ہو کہیں سے نقل نہ کیا ہو یہ بھی اعتراف کی اعتراف کی یا پسندیدگی کی ایک جو سطح تھی وہ تھی میں کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو اس میں سے جستہ جستہ ایک تھوڑا سا کتنا دس پندرہ دنگی آہ 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 یگانہ نے تمام عمر تحفظ ذات کی جنگ لڑی تھی مگر ان کا انداز حملہ آور سور ماں کا سطح جس سے گمان گزرتا ہے جیسے مداخلت بیجا کا جرم یگانہ سے سرزد ہوا بالخصوص جس طرح وہ لکنو کے اہل زبان شورا سے لڑتے لڑتے غالب کو اس غالب شکن بن گئے تھے اس نے خود ان کی ذات اور شاعری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا میکش کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یگانہ صاحب نے مرزا غالب پر بھی اترازات کی ہیں تو مجھے ان کے نام سے نفرت ہو گئی اور میں نے انہیں بھول جانے کی کوشش کی اور میں بھول گیا یگانہ کے مارکوں کی جو طویل داستان ہے اس میں شورائے لکھنوی لکھنوی کے ساتھ ان کے جو مارکیں ہیں وہ ایک مدت تک چلتے رہے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب نشتر یاس شائع ہوئی تو اس میں شفق شفق لکھنوی کے یہاں ان کے استاد آرزو لکھنوی کی صدارت میں ایک مشاعرہ ہوا جس میں یگانہ بھی مدود ہے اس مشاعرے میں صفی لکھنوی کے برادر خرد ضریف لکھنوی نے یگانہ کی موجودگی میں حضل پڑی جس کا نشانہ براہ راست یگانہ کو بنایا گیا تھا یگانہ نے اپنی خود نویش نے لکھا ہے میں نے ضریف کو بہت داد دی مگر الحمدلللہ کہ اب تک میں نے کسی کی حجب نہیں کہی اس کے کچھ اشار یہ ہیں کہ سندیں دے کے بناتے ہیں مجھے سب شاعر لکھنوی والوں کی سنجیدہ ذرافت دیکھی اور شاعروں نے نہ لیا کیا اسے زٹیل سمجھے میرے دیوان کی آٹھا نے جو قیمت دیکھی اور انکھڑیاں پھاڑ کے رہ رہ گیا وہ شوخ نظر میرے اشار پر جب ساد کی کسرت دیکھی آیات وجدانی طبعہ اول ہی کے مطابق ایک اور حج چھپوا کر چوک میں تقسیم کی گئی آیات وجدانی طبعہ اول سے سفدر مرزا پوری لوگوں کو سناتے پھرتے تھے لکھنو میں ایک شخص متخلص باعث پیدا ہو گیا ان کے نام سے ایک رجز بزبان فارسی چوک میں تقسیم کی گئی چوک لکھنو کا چوک یوں یگانہ کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے عزیز لکھنو کے معروف شیر کا روزنامہ سیارہ میں جی بھر کے مذہکہ اڑایا یہ شیر اگرچہ معرفت کے مضمون کا حامل ہے مگر یگانہ نے جس طرح اس کی شرعہ کی اس سے یہ اچھا خاصا کک شاستر کا مضمون بن کر رہ گیا عزیز کا شیر تھا دل سمجھتا تھا کہ خلوت میں کتاب بڑی مشکل سے لکنو کے شاعروں نے شایع ہونے دی چونکہ یگانہ کی ملازمت لکنو سے ختم ہو گئی تھی اور اٹاوہ اور علی گر چلے گئے تھے یگانہ غالب کی قرآنہ تقلید سے بیزار تھے اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا یگانہ نے شروع شروع میں محض غالب دشمنی کے پردے میں شورائ لکنوی کی دکتی رگوں کو چھیڑا غالب کو نشانہ بنانے سے ان کے حریف چیڑتے تھے اور یگانہ بزا میں خود شخصی بت پرستی کے روئے کی مذہمت کرنا چاہتے تھے مگر یہ بھی ایک بدیہی حقیقت ہے کہ یگانہ نے غالب شناسی کے میدان میں تنقید کو اپنے غیر متدل اور تلق لہجے سے جو خصوصاً غالب شکل میں شامل ان کی ربائیوں میں زیادہ نمائی ہوا اعتدال اور تواز ان کی راہ پر ڈالا اور ان کے بعد غالب کی خامیوں اور کمزوریوں پر گرفت کرنے کا چلن نے اپنی ایک ربائی میں اس عمر کا اطراف بھی کیا ہے کہ انہوں نے بد زبانی غالب سے سیکھی ہاں میر سے اجاز بیانی سیکھی گویا تلوار کی روانی سیکھی اور قات برہان سے کیا فیض ملا غالب کی طرح بد زبانی سیکھی اب اس کے بعد یہ زمانہ ہے جب عثمان آباد چلے جاتے ہیں حیدر آباد دکن اور وہاں سے پھر ان کی کچھ کتابیں شائعہ ہونا شروع ہوتی ہیں یگانہ نے سرقہ توارد اور ترجمہ کے عنوان سے ایک مضمون مخزن میں لکھا تھا یہ اگست 1917 کی بات ہے جس میں غالب کے بعض اشار پر سرقہ کا الزام جو یگانہ کے مضمون آتش و غالب کی مخالفت میں لکھے گئے تھے یگانہ نے یہ مضمون خاصی محنہ سے لکھا تھا انہوں نے سرقہ توارد اور ترجمہ کی الگ الگ تعریف کی اور اپنے خیالات کی تائید میں جا بجا فارسی اور اردو شاعروں سے مثال دی یگانہ کا یہ جملہ تو غالب پرستوں پر کھلا وار تھا کہ عرفی ظہوری نظیری اور بے دل کے سیکڑوں اشار پر غالب نے دست تصرف دراز کیا ایسی پیچیدہ فارسی ترکیبوں سے کام دیا کہ اردو کی صورت ہی بگڑ گئی غالب ایسے شخص کے یہاں اس قسم کے تصرفات بیجا نہائیت افسوسناک ہیں دوسروں کے مال پر تصرف کرنے کا مزہ جب ہے کہ شاعر خود اپنی قوت بھی اس پر سرط کرے کہ وہ اس کی ملک معلوم ہونے لگے جب تک یہ بات نہ ہوگی آپ سے سرکا کا عزام آئد ہوگا تو کچھ اس طرح کے مضامی جو ہیں وہ ان کے سامنے آتے رہے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ غالب کے دشمنت ہیں حالانکہ صحیفہ جنوری انیس سو پچیس اس کی نفی کے لیے کافی ہے ایک رسالہ انہوں نے نکالا تھا صحیفہ کے نام سے تو اس کا ایک ہی شمارہ شایع ہوا لیکن اس میں جو مضمون انہوں نے لکھا تھا اس مضمون میں انہوں نے غالب کی بے پناہ تعریف کی تھی اور اس میں خاص طور سے یہ شیر کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو آگئی گر نہیں غفلت ہی سہی کے بارے میں یہ شیر فقط غالب کے لیے مائے ناز نہیں بلکہ جس قوم کا لیٹریچر ایسا بیش بہا موتی پیش کر سکتا ہے اسے دنیا کے سامنے بجا طور پر فخر کرنا چاہیے غالب کی غزل عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی پتہ کیجئے نہ تعلق ہم سے ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے یار سے چھڑ چلی جائے اسد آگے آتی تھی حال دل پہ کی تحسین کرتے ہوئے یگانہ لکھتے ہیں کہ اگر تقلید کا دعویٰ تو اس رنگ کے اشار پیش کیجئے مگر یہ لوہے کے چنے ہیں تو اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ یگانہ جو ہیں وہ غالب کے قطعی طور پر مخالف نہیں وہ ہوا یہ کہ انیس سو اکیس میں نسخہ حمیدیہ جو ہے وہ شایع ہوا اور اس نسخہ حمیدیہ میں عبد الرحمن بجنوری کا مقدمہ جو ہے محاسن کلام غالب اس کلیات کے ساتھ یا نسخہ حمیدیہ کے ساتھ شایع ہوا اور اس میں آپ سب ہی اس بات کو جانتے ہوں گے بجنوری کا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب یہ جو جملہ تھا اور پھر وہ الگ مباحث ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے غالب کی شاعری میں مغرب کے یورپ کے مشرق کے دنیا بھر کے فلسفیوں کے جو فلسفہ تھے انہوں انہوں نے غالب کی شاعری کے اندر دریافت کیا یا ڈسکور کیا تو وہ ایک غلو کی ایک بڑی امدہ مثال ہے وہ مضمون اب یہ جب آیا جملہ کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں تو اسی زمانے میں یگانا اپنا دوسرا شعری مجموعہ جو ہے وہ مرتب کر رہے تھے جس کا نام تھا آیات وجدانی اب اس مجموعہ میں ایک تو اس کا نام آیات وجدانی یہ بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دراصل عبد الرحمان بجنوری کے اس جملے کا یہ ایک طرح سے جواب تھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا وہ تو ابھی میں نے نشتر یاس کی بات کی لیکن آیات وجدانی میں انہوں نے یہ کیا کہ مرزا مراد بیک شیرازی کے نام سے جو بعد میں مرزا مراد بیک چکتائی ہو گئے جب تیسرا اس کا ایڈیشن شایعہ ہوا اس نے یگانہ نے محاذرات شایعہ کی محاذرات سے مراد ایک غزل ایک شیر دیا اس کے نیچے اس کی تشریح کرنا شروع کر دی پھر دوسرا اس کی تشریح اور اس طرح سے ایک غزل جو ہے وہ کم از کم چھ سات صفوں کے اندر جا کر مکمل ہوتی ہے مگر وہ جو محاذرات ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بجنوری کا جملہ جو ہے وہ ان کے حواس کے اوپر سوار اور ہر جگہ وہ اس جملے کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں بعض جگہ تو براہ راست وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب بجنوری کو چاہیے کہ وہ اس شیر کو پڑھیں اور پھر اس شیر کا غالب کے شیر سے موازنہ کریں اور پھر بتائیں کہ کون ہے جس کے اشار وہ الہامی وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ان کے ہمیں نظر آتی ہیں ان کے شیری مجموعے میں پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بس میں اب آ رہا ہوں کیونکہ مضمون تو بہت طویل ہے سلطان صاحب اس کو شائع کریں گے آپ غالب شکن غالب شکنی کے حوالے سے وہ میں ضرور آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ گانہ نے ایک خط لکھا مسعود حسن رزوی عدیب کو پہلے تو ترانہ شائع کی اور ترانہ کے اندر انہوں نے کچھ ربائیاں جو ہیں وہ انہوں نے شائع کی جو غالب کے خلاف تھی ان ربائیوں کے حوالے سے مسعود حسن رزوی عدیب نے یگانہ کو لکھا کہ اگر آپ یہ ربائیاں شامل نہ کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا چونکہ ترانہ جو تھی وہ ایک بہت ہی امدہ ربائیوں کی کتاب ہے آج تک بہت ہی شاندار کتاب ہے مثلا اس کی پہلی ربائی ہے ساجن کو سکھی منالو پھر سو لینا سوتی قسمت جگالو پھر سو لینا سوتا سنسار سننے والا بیدار اپنی قسم اپنی بیتی سنالو پھر سو لینا ایک اس ربائی کا ایک بہت ہی بہت امدہ ربائی ہے اس میں کہ کوئی تجھ کو پکارتا جاتا ہے کوئی تجھ کو پکارتا جاتا ہے کوئی تہ کو صدھارتا جاتا ہے کوئی ہمت ہی ہارتا جاتا ہے دریا ہے کہ موجے مارتا جاتا ہے اب زندگی کی حقیقت اور اس کے تسلسل کے حوالے سے جاتا یقانا ایک شہر بھی ہے کہ رفتار زندگی میں سکون آئے کیا مجال توفہ ٹھہر بھی جائے تو دریا بہا کریں بہت ہی ایک سجیدہ ربائیوں کا مجموعہ ہے اور ایسا کہ جس پر مسعود حسن رزوی عدیب نے بے پناہ اس کی تعریف کی اور انہیں کہا کہ وہ اگر اس میں وہ شامل نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا ترانا کی اشاعت کے فورا بعد یہ ربائیاں اور یقانا دونوں مہرے کے بحث بن گئے اور ان کے بارے میں مخالفت کا توفان کھڑا ہو گیا یقانا کے ایک خط بنام شولہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ربائیوں کا محرک بے خود مہانی کا ایک مضمون تھا وہ لکھتے ہیں نیرنگ کے خیال میں میاں بے خود مہانی مسلسل کا مسلسل مضمون شایعہ ہو رہا ہے جس میں مرزا غالب کی کھلی ہوئی چوریوں پر ملمہ سازی کی جا رہی ہے اس پر میں نے ایک ربائی کہی جو قول فیصل ہے کہ دیوانوں کے یہ زور نہ دیکھے نہ سنے نادانوں کے یہ شور نہ دیکھے نہ سنے اور جھنڈے پر چڑھانے کو چڑھاتے ہیں مگر غالب سے چچا چور نہ دیکھے نہ سنے مسکورہ ربائی ترانہ میں شامل ہے یوں یگانہ کی مخالفت کے ریلے میں شدت آگئی یہ ریلہ یگانہ کو بہا کر غالب کی چٹان تک لے آیا اور وہ تیشہ اٹھا کر اس چٹان کو ریزہ ریزہ کرنے کے درپیہ ہو گئے ڈاکٹر دوست پروفیسر مسود حسن رزوی عدیب نے ان ربائیوں کے شمول کو خلاف مسلحت قرار دیا تو یگانہ نے جواب میں انہیں ایک بہت طویل خط لکھا جس میں غالب پر ترہ ترہ کے جملے جملے تھے پھر انہوں نے اس خط کو غالب شکن کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا پھر اس کو مزید سخت اور مفصل کر کے غالب شکن دو آتشا کے نام سے چھاپا اور غالب کے خلاف کئی اور ربائیاں کہہ کر کتاب میں شامل کر دی اس سلسلے کی بعض ربائیاں بہت چپتی ہوئی تھی یہ نکتہ قابل غور ہے کہ ایک ذاتی مکتوب کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس سوال کے جواب بھی میں غالب شکنی کا اصل محرک پنہا ہے ہوا یوں کہ یگانہ کے طویل خط کے جواب میں مسعود حسن رزی عدیب نے جو خط یگانہ کو لکھا اس میں اس خط کو چھپوانے کا خیال ظاہر کیا بقول ڈاکٹر نیر مسعود عدیب کو یہ خط اس قابل معلوم ہوا کہ اس کو چھپوا دیا جائے عدیب کے خط کے جواب میں یگانہ نے انہیں لکھا کہ مکرمی آپ کا پوسٹ کارڈ مورخہ 23 فروری محصول ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میرے اس طویل مکتوب میں کچھ نہ کچھ صداقت محسوس کی ہے اور غالباً اس وجہ سے شائعہ کرا دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے بہت مناسب ہے اگر آپ شائعہ کر دیں جہانگیر عالمگیر نیرنگ خیال جس میں چاہے چھپوا دیجئے نیرنگ خیال خط کو اشارت کے لیے جہانگیر کو بھیجا مگر نہ تو جہانگیر نے نہ نیرنگ خیال نے اسے شائعہ کیا اس کے بعد ممکن ہے کہ اسے شائعہ کرنے کا خیال یگانہ کے ذہن سے نکل جاتا کہ اچانک اب یہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا کہ اچانک کیا ہوا ممکن تھا اس خط کو شائعہ کرنے کا خیال یگانہ کے ذہن سے نکل جاتا کہ اچانک یہ ہوا کہ ساقی ساقی کے اپریل انیس سو چونتیس کے شمارے ذریف نمبر میں علامہ مزہک دہلوی کا ایک مضمون مرزا یگانہ اقل و خرد سے بے گانہ شائعہ ہوا مضمون کے آخر میں ایک کارٹون بھی شائعہ کیا گیا تھا اب یہ شاہد احمد دیلوی کا رسالہ یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا ساقی برے صغیر کا بہت بڑا معروف عدبی رسالہ مضمون کے آخر میں ایک کارٹون بھی شائعہ کیا گیا تھا جس میں یگانہ کے ایک ہاتھ میں ترانہ تھی یعنی ربائیوں کی کتاب اور دوسرا ہاتھ تھوڑی کے نیچے تھا یگانہ کے سر سے ٹوپی سرک کر نیچے گرتی ہوئی دکھائی گئی تھی اور ان کے سامنے علامہ مضمون دیلوی کھڑے پہکہ لگا رہے تھے ان کے ہاتھ کے اشارے سے معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے یگانہ کو تماشا رسید کیا ہو اور کہہ رہے ہوں یہی ہے ترانہ مضمون میں یگانہ کی پوری شاعری کو الٹا بخیہ قرار دیا تھا مضمون نے یگانہ کی ذات اور ان کی نجی زندگی کو تزہیق کا نشانہ بنایا ترانہ کے دیباچے میں یگانہ نے اپنی بیگم کو صدق و صفہ کی دیوی لکھا تھا جس کا مذہکہ اس طرح اڑایا گیا کہ پہلے اصلاح مزاج کے لیے صرف کڑوی دوہ تجویز ہوئی تھی اب چونکہ حکیم کی شریک حیات صدق و صفہ کی دیوی بھی انسانی جماعت میں ہیں اس لیے سنف نازو کی نزاکت کا خیال کر کے نسخے میں کچھ ترشی بڑھا دی گئی ہے یہ شایع ہو رہا ہے ساکی دیلی میں موسک کا یہ مضمون یگانہ کی رگ چنگیزی کو بھڑھتانے کا سبب بن گیا ساکی کے مئی کے شمارے میں یگانہ کی ایک کھلی چٹھی بنام ایڈیٹر شایع ہوئی یہ چٹھی یگانہ کی غالب شکنی کے عوامل کی نہائیت اہم کڑی ہے مدیر ساکی شاہد احمد دہلوی نے اس شمارے میں بیگانہ شاعری کے نام سے ماہر القادری کا ایک مضمون بھی شایع کیا ہوا تھا یعنی یگانہ کی چٹھی بھی شایع ثابت ہوا پہلے چٹھی سے یہ اقتباس دیکھئے کہ میرے پیارے شاہد سلامت رہو ساکی کا ضریف نمبر شاید آپ نے میرا دماغی توازن برابر کرنے کے لیے بھیجا ہے مگر آپ کی اس نیت کا بخیر ہونا معلوم اب تک تو چچا جان کے ساتھ تفلانہ شوخیاں ہوتی رہی ہیں مگر اب چچا جان کے کریکٹر اور ان کے طرز زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی جان برادر جلے دل کے فپولے پھوڑنے کے لیے آپ لوگ میرا جس قدر مزاک اڑائیں گے یا کھسیانی ہسی ہس کر دل کو جھوٹی تسلی دے لیں حق بجانب ربائیوں میں چٹھی میں اپنے کہنے کے مطابق پہلی مرتبہ غالب کے مبینہ کردار اور طرز زندگی کو موضوع بنایا یہ تمام ربائیاں بعد غالب شکن تبع اول میں شائع کی گئی ساقی کے اسی شمارے میں ماہر القادری کے مضمون بیگانہ شاعری کا لب لہجہ بھی حد سے گزرا ہوا تھا وہ بیگانہ شاعری جس کو ماہر القادری نے لکھا تھا ایک جملہ سنیے خود ستائی کے اس ابو الحال سے کوئی پوچھے کہ وہ کون بدنصیب صاحب نظر ہے جس نے آپ کے آرٹ کی تاریخی سے اپنی بسارت کا خرابہ کر لیا یگانہ کی چٹھی اور غالب کی حج میں ان نو ربائیوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مزھک دہلوی کے مضمون کے فوری رد عمل میں لکھی گئیں ادھر ماہر القادری نے یگانہ اور ترانہ دونوں کے بخیہ ادھرنے کی کوشش کی اپنی اور ترانہ کی ایسی مٹی خراب ہوتے ہوئے دیکھ کر ناممکن تھا کہ یگانہ کی موج فکر میں تغیانی پیدا نہ ہوتی چنانچہ ان حالات میں یگانہ کو عدیب کے نام اپنے خط کی اشارت کی سخت ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے عدیب کو اپنے خط میں لکھا ساقی دہلی کا اپریل اور مئی نبرہ کی نظر سے گزرا کے نہیں میاں مزہق دہلوی اور بدائیوں کے ایک امرد لڑکے ماہر القادری کے بارے میں لکھا اور بدائیوں کے امرد لڑکے نے خوب خوب دل کے پھپولے پھوڑے ہیں پیٹ بھر کے مجھے گالیاں سنائی ہیں میں نے کئی بار ان دونوں کی بکواس ہیں کتنے نادان ہیں کتنے نادان ہیں غریب مجھے سچ مچ غالب کا دشمن سمجھ لیا ہے مکتوب یگانہ کی اشاعت کا انتظار ہے یگانہ کے خط کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک ان کے ذہن میں غالب شکن بننے کا سودہ نہیں سمایا تھا مگر جب ماہر شکن کی صورت چھلک پڑا ماہر القادری نے لکھا تھا کہ میری تنقید سے مبھوت ہو کر چنگیزی صاحب نے خسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کی کوشش کی ہے وہی سوکیانہ انداز وہی بازاری زبان وہی غیر شاعرانہ اسلوب نگارش یوں مسعود حسن رضی یدیب کے نام لکھے جانے والا خط انیس سو چون تیس میں غالب شکن کے نام سے شائع ہوا مطن کے پہلے صفحے پر حاشی میں یگانہ نے یہ نوٹ دیا کہ اصل خط دستیاب نہ ہو سکا مکرر مسعودہ کیا جس سے جا بے جا اختلاف ضروری ہے اس نوٹ سے یگانہ کی استراری کیفیت کا پتا چلتا ہے کہ وہ عدیب سے اصل مسعودہ حاصل کرنے کے بھی روہ دار نہ ہوئے اس پہلے ایڈیشن کے بتیس صفحات ہیں جن میں بیس صفحوں میں خط آیا ہے اور آخری بارہ صفحوں میں غالب کی حجو میں بائیس ربائیاں ہیں نو ربائیاں تو ساقی میں شائع ہو چکی تھی پندرہ ربائیاں مزید لکھ کر شائع کی غالب شکن کی اشاعت میں علامہ مزیق دیلوی ماہر القادری اور ایک کارٹون کا کردار بظاہر بنیادی اور مرکزی دکھائی دیتا ہے لیکن لیکن عمر واقعہ میں غالب شکن کی کی اصل ذمہ داری شاہد احمد دیلوی ایڈیٹر ساقی پر آئد ہوتی ہے انہی کی ذاتی دلچسپی اور تھبکی دینے کی وجہ سے معاملہ بگڑا حالان کہ مزیق دیلوی اور ماہر القادری کی مزامین کی زبان ایسی نہ تھی کہ وہ کسی موقر عدوی رسالے میں شائع ہوتے رہی صحی کسر اس کارٹون نے پوری کر دی جسے دیکھ کر حالات و واقعات کے رخ کا بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے شاہد احمد دیلوی مدیر ساقی کے بارے میں یگانہ نے ایک خط اپنے شاگر زیبہ ردولوی کو جو برادر کے برادر خرد باقر حسنین رزوی کو پانچ ستمبر انیس سو پچھتر کو تحریر کیا تھا جو دراصل یگانہ کے ساقی میں شائع ہونے والے من موہن تلخ کے نام خطوط کے حوالے سے تھا جنہیں یگانہ کی اجازت کے بغیر شائع کیا گیا تھا یگانہ کی یہ خطوط نجی نجی نویت تھے جن میں ان کے ذاتی اور خاننگی حالات کے اشارے تھے یگانہ لکھتے ہیں معلوم نہیں شاید احمد صاحب کو مجھ سے میرے حالات سے کیوں ایسی دلچسپی ہے ایک دفعہ کوئی اٹھارہ بیس سال ہوئے ساقی میں میرا ایک کارٹون شائع کیا تھا ایک شخص کھڑا ہے اس نے گویا ایک چپت ماری ہے میرے سر سے ٹوپی اڑ گئی ہے بہت خوب یگانہ نے غالب شکن یہ آخری بس جمل ہو ہے یگانہ نے غالب شکن دو آتشا کے آخر میں خود بھی غالب شکن کی شان نزول پر روشنی ڈالی ہے یگانہ لکھتے ہیں غالب شکن کی اشاعت کا ذمہ دار کون ہے دلی وال ترانہ کی چند مزاہیہ ربائیوں سے چراغ پا ہو کر جب دلی وال نے رسالہ ساقی کے اکیس صفوں پر محمل خامہ فرسائی کی ترانہ کو گویا مجموع خرافات باور کرانا چاہا تو میں نے کہا جاتا کہا ہے یہ ہے غالب شکن کی شان نزول یہاں دلی وال سے یگانہ کی مراد مزھک دیلوی ہیں اور اگر مزھک دیلوی کے پردہ زنگاری میں خود شاہد احمد دیلوی ہیں جیسا کہ یگانہ کا خیال تھا تو گویا وہی غالب شکن کی اشاعت کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں وگرنہ اس تحریر سے پہلے یگانہ اطراف کر چکے ہیں کہ میں نے ہرگز غالب کا حق تلف نہیں کیا ان کو اردو کا مایان شاعر مانتا ہوں ہاں کھری کھری سنا دی جس کے مخاطب غالب نہیں ہیں بلکہ غالب پرست ہیں غالب دو آتشہ میں بعض مقامات پر یگانہ کا عجز بان کا شیر ہے مگر یہ خیال شیخ حضی کے ایک شیر سے پیدا ہوتا ہے جسے ترقی دے کر غالب نے نقل کو اصل سے بڑھا دیا یہ بالکل ارستو والی بات ہے جو وہ کہتا ہے کہ شاعر جو ہے افلاتون نے جب اتراز کیا تھا کہ شاعر نقل کی نقل کرتا ہے تو ارستو نے کہا تھا کہ نہیں وہ نقل کو اصل سے بڑھا دیتا ہے ایک جگہ لکھا شیر اگرچہ اریجنل نہیں ہے مگر اصل سے بڑھ گیا ہے یہ میں چھوڑ دیتا ہوں کچھ جملے ہیں طرف داری کی بہت سی مثالوں سے یہ حقیقت بخوبی آیاں ہوتی ہے کہ یگانہ نے تقلید شکنی کا نام غالب شکنی چھوڑا تھا ادوائن کے توتے کی طرح غالب شکنی بھی دراصل غالب سے اندھی ارادت رکھنے والوں پر ایک چپتی ہوئی پھپتی تھی یگانہ کی درج زیل ربائی اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ تقلید کے پھندے ہیں گلے میں جن کے واللہ قدم رکھتے ہیں کیا گن گن کے رفتار میں تیزی ہے نہ پرواز بلند شاعر تو نہیں توتے ہیں ادوائن کے ان سب باتوں اور یگانہ کی معصومانہ مغلوبیت کے باوجود غالب شکن دو آتشہ کی اشارت کے بعد گرمی بازار دیکھنے کی چیز تھی ایک تند و تیز ریلہ آیا اور یگانہ کی اس شاعری کو بہا کر لے گیا جس میں یگانہ کہتے ہیں کہ پچھلا پہر ہے کاتب اعمال ہوش یار پچھلا پہر ہے کاتب اعمال ہوش یار آمادہ گناہ کوئی جاگتا نہ ہو اور خود اپنی آگ میں جلتا تو کیمیا ہوتا مزاج دانہ تھا پروانہ شم محفل کا اور داور حشر بھوش یار دونوں میں امتیاز رکھ بندہ ناؤمید اور بندہ بے نیاز میں اور امید و بیم نے مارا مجھے دراہے پر کہاں کا دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا اپنا گھر اپنی زمین اپنا فلک بے گانا آشنا کوئی بجد سایہ دیوار نہیں اور نا خدا کچھ زور توفہ آزمائی بھی دکھا نا خدا کچھ زور توفہ آزمائی بھی دکھا فکر ساحل چھوڑ لنگر ڈال دے مجدار میں اور بازا ساحل پہ گوتے کھانے والے بازا اور ڈوب مرنے کا مزہ دریائے بے ساحل میں ہے اور نکل ہی جاتا ہے مطلب تری قسم کھا کر تو بندگان ضرورت کا آفریدہ سہی اور پیاسا وہ پیاسا جو دم نہ مارے تنہا کھڑا ہو دریا کنارے بات دھوری مگر اثر دونا اچھی لکنت زبان میں آئی اور مستانہ رکس کیجئے گرداب حال میں اور بیڑا ہے پار دوب کے اپنے خیال میں امید وار امید وار امید وار امید وار رہائی قفص بدوش چلے جہاں اشارہ توفیق رائے بانا ملا اور عجب کیا ہم ایسے ہم عجب کیا نہیں بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا پہاڑ کٹنے والے زمین سے ہار گئے کسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا اچھا یہ شیر سنیے گا کہ دعور حشر کچھ نہ پوچھ اہد شباب کا مزا دعور حشر کچھ نہ پوچھ اہد شباب کا مزا شہد بہشت تھا مگر دست بخیل کا دیا سنیے مزا یہ میں شیر سنا چکا ہوں اور آخر میں وہ تین تین شیر پھر پھر پوچھ 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 بارال یہ گانا ایک بڑے شاعر تھے اور آپ نے بہت خوبصورت ادار خیال اور بڑا بھرپور آپ نے کلیدی خطبہ تنا اور آپ سب جانتے ہیں کے اردو دنیا کے معروف شاعر نقاد ہم سب کے استاد محترم سہر انساری صاحب جو اس محفل کے صدر ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ صدارت خود با بہن چل بھائی بہت خوبصور بھائی جناب ڈاکٹر نجیو جمال صاحب ڈاکٹر جاپر آئمہ صاحب ڈاکٹر ارمی قیدی صاحب منتظر صاحب اور ہمارے بہت سب عزز فراتین حضرات یہ ایک بہت خوش آئین محفل ہوتی ہے ہر سال پروفیسر ممتہ حسین کے یاد میں ایک لیکچر جو ہے وہ یہاں مناخت کیا جاتا ہے جس میں ان کے خانوادے کے احباب کے ساتھ مل کر یہ اس طرح کا احتمام کیا جاتا ہے اب تک جتنے لیکچر ہو چکے ہیں ان میں سے ایک کتاب بھی مرتب ہو چکی ہے اور بڑے اچھے موضوعات پر اب تک لیکچرز ہوئے ہیں ڈاکٹر جنجیو جمال صاحب نے یگانہ چنگیزی کے مارکوں پر ادبی مارکوں پر بہت اچھا ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا اس میں جو بہتی معمولی اور عام سے ان کے اور بہتی معروف قسم کے جو عدبی مارکیں ہیں ان کا تو ہر اس شخص کو علم ہے جو یگانہ کو تھوڑا بہت بھی پڑ چکا ہے لیکن نجیب صاحب نے بہتی تحقیق کے بعد ایسے بارکیں تلاش کیے کہ جو یقینا بہت سی نگاہوں سے اجھل تھے اور ان کی تفصیلات پوری طرح منظر عام پہ نہیں آسکی تو یہ صحیح معنوں میں تحقیق ہے آپ کا پورا کام تو یگانہ کی فن اور شخصیت پہ ہے لیکن یہ ایک زمنی رک ہے عدبی مارکوں کا ممتہ حسین صاحب ہمارے جدید نقاط جو ہم نام روشنائی میں شجا زہیر نے ان کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ نوجوان نقاطوں میں ان سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک نقاطوں کی ہمارے یہاں ایک قیقشہ وہ بھری تھی جن میں مجنق غورق پوری اختر حسین رائے پوری اور احتشام حسین آل احمد سرور اور ناکٹر عبدالعلیو تو اسی میں مجتبہ ہمارے ممتاز حسین صاحب کا نام بھی بہت اہم ہے ممتاز صاحب نے مختلف گوشوں سے کام کیا وہ صرف نقاط ہی نہیں تھے بلکہ ایک بڑے محقق بھی تھے تحقیق میں انہوں نے جو کام کیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور وہ اس قدر اس معاملے میں یعنی میٹیکولس لی چیزوں کو دیکھتے تھے دیدہ ریزی کے ساتھ دیکھتے تھے کہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ ان علاقوں کا بھی جائزہ لیا مرشق اوسط میں جا کر مرشق جہاں امیر خسرو کے جو اجداد کا تہذیبی گہوارہ تھا اس کو دیکھا پھر بعض چیزیں جیسے ستار ہے سہتار ہے سٹائر ہے اس کو جس طرح انہوں نے اپنے طور پر تحقیق کر کہ اندازہ لگایا کہ ستار کا اس طرح سے ورز حجود میں آنا ہوا تو یہ ان کی تحقیق کا بڑا کام ہے اسی طرح جب انہوں نے مولانا حالی پہ لکھا تو حالی نے کئی جگہ اپنے مقدمے میں یہ لکھا کہ ایک مغربی مفقر نے یہ لکھا ہے اب وہ مغربی مفقر کون تھا اس کا ہمارے ممتا حسین صاحب نے تلاش کیا کہ کالریج کے خیالات تھے جن کو انہوں نے بغیر نام کے پیش کیے تو اسی طرح سے غالب پر ان کی کتاب بہت اہم ہے پھر ان کے جو یہ رسالہ درمار فتح استعارہ یہ بھی بہت ہی اہم ہے اس لیے کہ استعارہ پلائٹو کے دور سے لے کے آج تک ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور آج تک شہیبانوں میں دیکھیں تو اس کا حق ہدا نہیں ہو سکا کہ استعارہ ہے کیا اور وہ شائری میں اور عدب کے مختلف گوشوں میں کس طرح سے اپنے جدو جگاتا ہے کس طرح سے اس کے جوور اجاگر ہوتے ہیں تو آج تک بلائک مر کی بھی کتاب پوری میٹا فر پہ ہے تو یہ ان کے بہت ہی سنجیدہ کام ہے ممتاز صاحب کے جو انہوں نے کیے اور یقینا ان کے نام کو اور ان کے کام کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے یاد میں لیکشٹر ہوا کریں یگانہ کا جہاں تک تعلق ہے یگانہ بڑے منفرد شاعر تھے وہ ایک عجیب غریب نفسیاتی کیس تھے اپنی جگہ اور اس کا اذکرار بھی انہیں بار بار تھا کہ یگانہ کون وہ بزم عدف سے بیگانہ لڑائی چھیڑ کے پگڑی اچھالنے والے تو یہ وہ خود یہ کہ ٹکرا کے دیکھے تم کیا ہم کیا جیتے تو جیتے ہارے تو ہارے تو یہ ان کا مزاج تھا اور انہوں نے کبیس سے اپنے کو الگ نہیں کیا اور ہر ایک کو انہوں نے خواہ تو آیات بجدانی میں وہ تو سبی کو جوش ہوں یا جگر ہوں جگر کو نابغہ مراد آبادی لکھا ہے اسی طرح ہمارے فیض امت فیض کی جو نظم ہے بول کے لاب آزاد ہیں تیرے اس کے لئے لکھا کہ اگر یہ آٹھویں جماعت کا بچہ اپنی جواب کی کاپی میں لکھتا تو میں اس کو آٹھ سے زیادہ نمبر شاید نہ دے سکتا اس لئے کہ یہ کوئی شاعری ہے کہ بول کے لئے آزاد ہیں تیرے بول بول ابھی بولتا کیوں نہیں یہ ان کے انداز تھے کہ جس کو بہرحال جہاں پر تک ان کی سنجیدہ شاعری کا اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اور جہاں دیکھا جائے تو لگتا یہ کہ غالب کے وہ مظاہر مقالب تھے کس لیے تھے کہ لکھنوں کے سارے غالب کے انداز میں شیر کہہ رہے تھے برابر بیعہ ماں کیے ہوئے اور بیعہ کیوں ہو اور تنگ آ چکے تھے یگانہ کہ یہ کون سا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یگانہ خود بھی غالب سے قریب تھے جو وہ کہتے ہیں کہ بجوز ارادہ پرستی خدا کو کیا سمجھے وہ بدنصیب جسے بخت نارسان نہ ملا اب یہ بالکل غالب کا سانداز ہے اور یہ ابھی جو شیر پڑھا مارا مجھے دو راہے پر کہا کہ دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا یہ بالکل غالب کا سا انداز ہے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر شد غالب کو غالب سانی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر انہوں نے غالب کا بھی مزا اڑھانا شروع کیا کہ غالب میرے چچا میں غالب کا چچا تو یہ ان کے اقبال کے لئے بھی تو بہرحال یہ ان کی شخصیت کے کچھ پہلو ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے دو محققوں نے اور اسکالز نے بڑا کام کیا ایک ہمارے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب نے ان پر فکر و فن کا جو ہے وہ ایک بڑا زخیم اور بہت پرمانی اور دقیق مقالہ لکھا پی ایج ڈی کے لئے اور دوسرے مشفق خاجہ صاحب نے کلیات یگانہ کو بہت محنس سے مرتب کیا اور حقیقت یہ کہ حق ادا کر دیا ہے انہوں نے تو یہ بڑے دو کام یہاں پر ہوئے ہیں یگانہ کیلئے تو ہمیں ان کی شاعری ان کے خیالات ان کے جو تنقیدی جو خطوط ہیں خاص طور پر ان کا برابر متعلق کرنا چاہیے کیونکہ اردو کے جو غزل میں اناصر خمسہ کہہ جاتے ہیں ان میں یگانہ کا نام بہت اہم ہے میں مبارک بات دوں گا منتظمین کو کہ انہوں نے یہ احتمام کیا پروفیسر ممتع حسین صاحب کی یاد میں لیکچر رکھنے کا اور نجیف جمال صاحب نے اس کا خدا کر دی بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں ممتع صاحب کے صاحب زیادے شاید ممتع صاحب کو شکریہ کیلئے بلاؤں ایک اعلان ہے کہ پیاب پاکستان پلٹینیم جوبلی تقریبات کمیٹی کی دیر اثمام اور پاکستان سوشل ویلفر اورگزیشن کے تعاون سے ہفتہ گیارہ ستمبر شام سالے چار بجے بہت روی جار جنگ اکیڈیمی میں یہ ایک پروگرام بہنوان اتحاد اتحاد تندیم اور یقین محکم اور قائد آدم یہ نفیس احمد صاحب اس کی جنرل سیکریٹری ہے انہوں نے کہا ہے اور آپ لوگوں سے شرکت کی درخواست کی ہے گیارہ ستمبر یعنی کل یہ پروگرام ہے تو میں درخواست گزاروں ہوں اتنے کامیاب پروگرام کے منتظیم اور ہمارے دوست جناب شاہد ممتاز صاحب تشریف لائیے اور تشکر کے جو ادھار ہے وہ آپ کو خود ہی کریں شکریہ جناب انیز زہری صاحب میمانے کے عمی جناب ہے ڈاکٹر عجیب جمال صاحب صدر جناب سہر انساری صاحب ڈاکٹر جعفر احمد صاحب اور آرٹس کاؤنسل کے سر جناب احمد شاہ صاحب یہ ممتاز حسین کے خاندان کے لیے یعنی ہم سب لوگوں کے لیے بڑے فقر اور اداز کی بات ہے کہ آپ تم شرکہ نے اس میں شرکت کری اور ممتاز حسین یادگاری لیکچر کی عزت بڑھائی مدوین کی شرکت کے بغیر ایک یادگاری لیکچر کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور جس محفل میں آپ سب نجاز محفل میں آگے جس کو چارچان لگایا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہمیں کہ ہم لوگ پچھلے پچیس سال سے اس تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اس کو ہم اسی انداز سے آگے بڑھاتے رہیں اور نئے موضوعات اس جسا آپ نے اس سال محسوس کیا ہوا کہ موضوع جو تھا جو پرانی پرانی جو یادگاری لیکچر سے لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے موضوع کی موضوع میں تبدیلی بہت ضروری ہے اسی حساب سے بہرحال میں ایک بار پھر تمام حضرات مہمان اگرامی سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کوشش ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ اس کا دوبارہ یہ آدھا کریں اسی تقریب کا انشاءاللہ اگلے سال اور باقی ہے خدا نے چاہا تو دیکھئے پھر انشاءاللہ کیا کہنا بہت بہت شکریہ بس اب یہ کام کا سلسلہ ہے اور محفل کے خطام